نوزکار آج مہارا شروع دیکھ رہے ہیں پر میں ہوں آپ کے ساتھ آشیش پرمودکو سوامی ممبئی کروز ڈرکس معاملے کی بات کریں گے تو غرفتار آرین خان کی زمانت پر بدوار 27 اکٹوبر کو پھر سے سنوائی ہونے والی ہے اس لئے آج بھی آرین کو آتر روڈ کی جیل میں ہی رہنا ہوگا آرین کی زمانتی آج کب پر آج صرف ان کی طرف سے ہی بحث کی گئی کل بدوار کو توپر تین بجے پھر سے سنوائی ہوگی ارباز مرچنٹ اور آرین خان دونوں دوست ہونے کے بعد بھی آرین کے وکیل نے کوٹ کو بتائی ہے آرین کے وکیل نے ممبئی ہائی کوٹ میں ایفیڈیوٹ داخل کیا ہے جس میں آرین کا اور پرباکر کرنکو ساوی کے ساتھ کوئی بھی سممند نہیں ہونے کی بات بتائی گئی ممبئی کروز ڈرکس پارٹی کی بات کریں گے تو ماملے میں شاروک خان کے بیٹے آرین خان کے زمانت عرضی پر ممبئی اچھ نیایالے میں سنوائی ہوئی اب زمانت عرضی پر کل سنوائی ہوگی کل دو پہ ڈھائی بجے سنوائی ہوگی آرین اور آرباز کے زمانت کو لے کر بحث پوری ہو چکی ہے اب کل زمانت عرضی پر سنوائی ہونی ہے سب کی آرگومنٹس پتہ ہو جائے کہ اسی امید ہے لیکن ابھی دکھتے ہیں وہ پور پہ دبکٹ کے دو ہی دن بچے ہیں کل کے بات جب کوٹ آرڈر دے سکتا ہے یا پھر دیوالی پکشن سے پہلے ہمارے پاس بکتے ہیں ہمارے پاس بکتے ہیں کل کے لیے اس کو فکس چیرنگ رکھا ہوا ہے سیکنڈ آف میں اور ہمیں پوری امید ہے کہ جو بھی آرڈر سے جو بھی ہے وہ فرائیڈے ہیں فرائیڈ سے پہلے آجائے سی امید ہے جو امرلا کی جو حد بل کو جو بات کی جائے گئی ہے کہ سب کو ایک سیکشن میں انوک کرنے کے لیے سیکشن 29 انوک کیا اور وہ سب کی اوپر انوک کیا ہے ان فاکت ان کے خود کی انویسٹیکیشن میں یہ چیز ابھی تک پروف نہیں ہوئی ہے کون کس سے کنیکٹڈے کیونکہ آپ کو اکر کونسپلیسی بولتے ہو تو آپ کو یہ دکھانا ملک نے سمیر وانکھیڑے پر گمبھیر آروپ ایک بار پھر سے لگا دیے ہیں ان سی بھی اور سمیر وانکھیڑے دوارہ اپنے پت کا غلط استعمال کر بولیوری ایکٹر اور ایکٹرز کو پریشان کرنے اور ان سے بھی ہوگا ہی کے آروپ لگائے ہیں ملک نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ میں نے بہت سارٹیفیکٹ جو پروڈیوز کیا ہے وہ اوریزنل ہے سمیر کے پتا کا نام داؤد وانکھیڑے ہے اس پر الٹریشن کر کے نام بدلا گیا ان کا بہت سارٹیفیکٹ آن لائن نہیں ملتا ہم نے کھوچ کر نکلوایا ہے کہا جا رہا ہے کہ جالی سارٹیفیکٹ نام ملک نے رکھا ہے اگر یہ جالی ہے تو اصلی کون سا ہے یہ ان کے پریوار کے لوگ یا سویم وہ اصلی سارٹیفیکٹ لائیں ان کے پتا شریح اپنا جو کاس سارٹیفیکٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں وانکھیڑے صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ سمیر وانکھیڑے کا کاس سارٹیفیکٹ لوگوں کے سامنے ریویل لیکن جہاں تک نیجتتہ کا سوال اٹھایا جا رہا ہے سمیر وانکھیڑے اس شہر میں دو لوگوں کے جریے فون لوگوں کا فون ٹیپ کر رہے ہیں لوگوں کے فون کو کہیں نہ کہیں ان کو انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے دو پرابیٹ لوگ ہیں ایک وقتی ممبئی شہر میں ہے ایک وقتی تھانا میں ہے آج نہیں کل یہ بھی کہ کس طرح سے سمیر وانکھیڑے اس شہر میں لوگوں کی illegal phone ٹیپ کر رہا ہے اس کے بھی پرابیٹ لوگوں کے سامنے رہے ہیں مہاراشت کے کبنیٹ منطری نباب ملک نے ان سی بی کے ممبئی زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے پر سوال اٹھایا ہے اب وانکھیڑے کے پریوار والوں نے سامنے آ کر نباب ملک دوارہ کیے گیا اروپو کو بے بنیاد بتایا ہے آج صبح نباب ملک نے سمیر وانکھیڑے کا جن پرمان پتر ٹویٹ کیا تھا جسے ان کا نام سمیر ڈاؤد وانکھیڑے بتایا گیا تھا اس پر ملک نے کہا تھا کہ فرجیوارا یہی سے شروع ہوا ہے اس کو لے کر اب سمیر کے پتا جی گیاندیو کچڑو وانکھیڑے سامنے آیا ہے گیاندیو وانکھیڑے نے بتایا کہ میرے نام کا سامنے داؤد کس نے لکھا یہ مجھے نہیں پتا میرے پاس سکول لیونگ سیٹیفیکٹ گریجوشن کا سیٹیفیکٹ پتنی نے ہندو رتیواز سے شادی کی تھی اس کا سیٹیفیکٹ بھی ہمارا گاؤ یہ واشیم جیلے میں تالوکا ریسوڑ میں پینگانگا ندی کے کناری پر یہ بسا ہوا ہے بلوڈ توفا میرے گاؤ کا نام ہے وہ ہمارا مین مولگا ہے تو ایسا ہمارا وہاں کا پریچہ ہے ہمارا سب راپرٹی گھردار مولیلو پر جیو ہے وہ سب وہاں پر ہے ورود میں اور یہ جو ہمارا کوئی ساماج یا کوئی اسے کوئی دشمنی نہیں ہے یا ہمارا کوئی راج کے نیتاو سے کوئی سمن نہیں ہے کبھی ہم نے سمن ہونا ہی نہیں چاہتا چاہتے تھے اس لئے ہمارا یہ سمیر کے اوپر جو ابجیکشن بگرے کسی نہیں کیا ہے راج کرنی لوگوں نے ممبئی ٹروز ڈرگس معاملے میں چل رہی جانت کی بیچ ان سی بی کے زونو ڈریکٹر سمیر وانکھیڑے پر ان سی بی کے نیتا تتھا کابنٹ منطری نواب ملک ایک کے بعد ایک تمام عاروپ لگا رہے ہیں ویس بیچ سمیر وانکھیڑے کی پتنی کرانتی وانکھیڑے نے نواب ملک کے عاروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ نواب ملک کے سرچ اور دلیل کمزور ہے میرے پتی غلط نہیں ہے ہم ان چیزوں کو برداشت نہیں کریں گے اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ان کے پریوار کو دھمکیا دی جا رہی ہیں سمیر ایک اماندار افسر ہے کئی لوگ چاہتے کہ انہیں ہٹایا جائے اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا ایسا ابھی کرانتی نے اس وقت بتایا بتا دے کہ کرانتی ماراتے فیلمنسٹری کی جانیمانی ایکٹریس ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کون کون ہے یہ بتانے کے لیے میں تھوٹ ہوتی ہوں ان کے اگنس گیس دیفنیٹی ایک توری انبرا کام کر رہی ہے پر ایم شور کی ہماری مہاراشتہ ستکار اتنی سمجھدار ہے اور اتنی کو اپریٹیو ہے کہ وہ ضرور جیت سچائی کی ہی کرے گے اور وہ ضرور سمیر جی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب ان کو سچائی کا پتا چلے گے مجھے ایسا لگتے ہیں سمیر جی صرف کلاکاروں کو نہیں پکتے ہیں اگر وہ 900 پرسنٹ میں سے 3 پرسنٹ ہے 2 پرسنٹ کلاکار ہوں گے لیکن باقی کے ساتھ سب ریال ڈرک ریلیٹڈ ڈانز ہے یا پیڈلرز ہے ایسے لوگوں کو ہی پکتے ہیں کروز ڈرکس معاملے میں سی بی آئی نے سنگیان لے کر ان سی بی کے زونہ ڈاکٹر سمیر وان کھیڑی کی جانچ کرنے چاہیے ایسا ایڈوکیٹ آباز سنگھ نے کہا ہے ان سے خاص باتچیت کیا ہوا ہے سمادھہ پانی آپ نے ایک بہت اہم شب بولا وصولی آرین خان وصولی گیٹ تو بلکل جس طرح سے ڈرکز ان کے پاس ڈرکور نہیں ہوئی ان کے بلڈ ٹیسٹ میں بھی کوئی ڈرکز آئی نہیں اور ڈی پیس ایکٹ کہتا ہے سیکشن 39 کہتا ہے کہ اگر چھوٹی ماترہ میں کوئی ڈرک کنزیوم کر رہا ہے کم عمر کا انسان ہے پہلی بار کر رہا ہے یا تو ایسے میں اس کو آپ صرف فائن کر سکتے ہیں جیل کی بھی بات نہیں کرتا ہے ڈی پی ایکٹ تو اگر سمیر بان کھیڑے چاہتے تو وہ صرف بیس ازار کا فائن کر کے ان کو چھوڑ سکتے تھے ممبئی پولیس کے پورپ کمشنر پرامبیر سنگھ کو بڑا جھٹکا لگا ہے مہاراستو سرکار نے پرامبیر سنگھ کی سیلری روک دی ہے پرامبیر سنگھ اینٹیلیا پرکرل میں آروپ لگنے کے بعد سے ممبئی کے باہر چھوٹی پر چلے گئے تھے اور اب تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے پرامبیر سنگھ کے خلاب ممبئی اور ٹھانے میں کئی ایف آئی آر بھی درج کی گئی مہاراستو میں آج کووڈ کے دونوں ٹھیکے لگوانے والوں کے سنگھ کیا تین کروڑ کے پار ہو گئی مہاراستو میں ابھی تک کل نو کروڑ اکسٹھ لاکھ باون بن بے ہزار چار سوکتالیس کروڑا کے ٹھیکے لگائے گئے ہیں مہاراستو سرکار کے آنکھڑوں کی بات کی جائے تو اٹھارہ سے چوالیس کے پیچ چھے کروڑ ساٹھ لاکھ اٹھترہ زار چھانبے لوگوں نے کورونا کا پہلا ٹھیکہ لگوایا ہے تو اسی عمر میں گروپ میں تین کروڑ ایک لاکھ چارہ زار تین سو پہتاریس لوگوں نے دوسری کھراک لی ممبئی میں مدھ اور پشمی ریلوے اوپر نگریے مارگو پر کورونا کے چلتے لوکل ٹرین کم سنکھیا میں شل رہی تھی کم کی گئی لوکل کو ایک بار پھر سے دوبارہ سے شروع کرنے کے نیلے لیا گیا ہے ریلوے پرشاہ سے نے کہا ہے کہ دونوں مارگو پر بچے ہوئے ٹرینوں کو پھر سے چلایا جائے گا ممبئی کو بار جیسے ستھی سے بچانے کے لیے بی ام سی پانی نکاسی کی نئی پائپ لائن ڈالے گی ساتھی اس کی چڑھائی بھی بڑھائی جائے گی اس کے کم سمیں میں پانی کی نکاسی ہو سکے گی اس کام کے لیے بی ام سی نبی کروڑ روپے خرج کرے گی رائیگر پرادکرن کے ادھاک شسانسد یوراج سترپتی سمبھاجی راجے نے درگا راج رائیگر کا دورہ کیا مہاراشتھ کے رائیگر میں رائیگر وکاس پرادکرن کا کام پھر سے شروع ہو رہا ہے انہوں نے اس پرسٹ بھومی مہورے کاریوں کا نکشن کر ادھکاریوں کو آفشک نرتیش دی مہاراشتھ راج پریوہاں نگم نے ٹکٹ کے دام پڑھنے کا فیصلہ لیا ہے ایسی ٹکٹ نے سترہ فیزدی کی بھاری بڑھوتری کی گئی ہے اسٹی کا کرایا اور ادھک مہنگا کر دے گی اور نئی درے آج سے لاغو ہو جائیں گی مہاراشتھ راج پریوہاں نگم کی خبر لیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے جو کہ بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے اس خبر کے بارے میں جاننا اور سمجھنا ٹکٹ کے دام بڑھانے کا بڑا فیصلہ لیا گیا ہے اسٹی ٹکٹ میں سترہ فیزدی کو بھاری بڑھوتری کی گئی ہے اسٹی کا کرایا اور ادھک مہنگا کر دے گی اور نئی درے آج رات سے لاغو ہو جائیں گی کچھ لے کچھ مہینوں سے انہوں کی قیمتیں آسمان چھو رہی تھی اسٹی نگم سنگھا شکار رہا تھا اس لیے ایم دیوالی سیزن کے دوران مہاراشتھ راج سالک پریوہاں نگم کے اسٹی بس ٹکٹو کے دروں میں بڑھ دیکھی گئی ہے رائیگر جیلے کے سوداغڑ تحسیل کے تحت آنے والے کھانسی گاؤں میں جو ہے وہ پانے کی سمشیاں ابر آئی ہے ہمارے ساتھ کچھ گرامین ہے یہاں کے کیا سمشیاں ہے یہاں پہ جو پانی روکنے کے لیے جو بندارہ بنایا تھا جل سرود بڑھانے کے لیے یہ کوشش تھی لیکن یہ کوشش کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ ہم جان لیتے ہیں دادا کیا نام آپ کا کیا ستیتی ہے میرا نام چندرکان چھوان ہے یہاں جو اپنا بندارہ جو باندہ ہے وہ بندارہ کے لیے وہ ابھی کھوپ نکسن کر کام کرے اس نے اور یہ بندارے کے بازوں میں جو ہمارے چار ستھکری ہے وہ ستھکری کا پورا نکسن ہو گیا ہے کیا مانگ ہے آپ کی میری مانگ ہے کہ وہ جو ستھکری گرام پانچن کے سرپنٹ پورنا بڑی ہے اس نے ہمارا سب جو خرچہ ہے وہ سب دینا چاہیے بہت سارا نکسن کسانوں کا ہوا ہے ہمارے ساتھ آور بھی کچھ گرامی نہیں ہے دادا کیا کہیں گے کیا نام آپ کا ہمارا یہ ہی مانگ ہے کہ جو بندارہ باندھا ہے وہ گلت طریقے باندھا ہے جو ہمارا جنہ باندھا تھا وہ صحیح طریقے ستھکر اسے وجہ سے پانی کا ستھکر بہت بڑھتا تھا سیکن وہ توڑ کے گرام گرامستان کو ویسواس میں لیا نہیں اور خود کی منمانی کے وجہ سے اس نے نیا باندھا باندھا اس کے وجہ سے سیتھکری دو تین جن سیتھکری کھیتی والا ہے وہ سب برباد ہو گئے ان کا تین چار سال سے پورا سال بھر کا لکسام بھرپائے پورا توٹل ہو گئے اب ان کو اتنے پریشن ہے کہ اتنے کھیتی ان کے پاس ہے دوسرا کوئی ستھوز بھی نہیں تو باندھ جو ہے وہ کسانوں کے لیے ایک پڑی اب سمسیہ بنتی جا رہی ہے بڑھتے آگے احمد نگر م آئی ڈی سی پریشن مرسطیت جن کمپنی میں ڈاکہ ڈال کر کوپر کی چوری کرنے والے چار آروپیوں کو احمد نگر کرائیم برانچ نے گرفتار کر لیا ہے ان آروپیوں سے پولیس نے سات لاغ 39,000 کا مال جبت کیا ہے 6 سے 7 آروپیوں نے کمپنی کے ووچمن کے سرپ ڈنڈے سے وارکر کمپنی کے شٹر ٹوڑ دیا اور کمپنی کے 17 CCTV کی کیمرے کی توڑ کر کمپنی میں سے 17,50,000 کی کوپر پیڑٹ کے 19 باکس چوری کر لیے بیما پولیسی کے رقم پانے کے لیے احمد نگر زلے میں ایک منوروگی کی ہتھیا کرنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے 38 کروڑ روپیوں کی بینہ بیما راشوی ہڑپنے کے لیے پولیسی دھارک نے خود کی ہتھیا کا ناٹک رچا اور امریکی بیما کمپنی کو تھگنے کی کوشش کی لیکن بیما کمپنی اور پولیس نے اس کوشش کا پردہ فاش کر دیا اپریل دوہزار اکیس میں ہم لوگوں کو ایک انفرمیشن ملی کہ ایک بیتی کا سنیک بائٹ کے وجہ سے دھیانت ہوا ہے ویسے وہ پہلے انفرمیشن 108 ایمبیلنس اور ہسپیٹل میں دی گئے تھی یہ آدمی جو مراہ ہے اس کے وائف نے ایک غلط انشورنس کلیم امریکہ میں امریکہ کی بڑی کمپنی ہے اس کے پاس کلیم داخل کیا تھا 2017 میں بڑھتے آگے ممبئی کے تین پربتہ روحیوں کی عرورانچل پردیش کے کنو اور زلے میں برہباری میں فصلی سے دردناک موت ہوگئے روی بارکو اس کے جانکاری سامنے آئی مرتک پربتہ روحیوں میں 58 ورشیہ دیپک نارائن 65 ورشیہ راجن پاتھک 64 ورشیہ اشوک کمار کا سماویش ہے بولڈھاڑا زلے میں سندھ کھیڑ راجعہ گاؤں کے پاس ایک نیجی ٹریبل بس کو ویشڑ آگ لگنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے اے درگٹنا میں زانمال کا کچھ نقصان نہیں ہوئے درگٹنا میں بس پوری طرح سے جل کرخاک ہو گئی بی جی پی نے آج مہا وکاس اگاری سرکار کے خلاب 20 ہزار کسانوں کے ساتھ وہ سلک پروترے سیکڑوں کسانوں نے بیل گاڑیوں کے ساتھ ویروت میں بھاگ لیا مہلائیں بھی بڑی سنکھا میں موجود رہیں ادھر بلڈھاڑا زلے کے ورونڈ گروپ گرام پنچائت میں آنے والے پمپر کھیڑ کے گرامیڑوں کو فلحال ایک بھالو کا خوف ہے یہ بھالو رات کے اندھیرے میں آ کر گرامیڑوں کے گھروں میں گھز کر آناچ کا نقصان کر رہا ہے شکایت کرنے بعد بھی ون بیباگ کے ٹیم ابھی تک وہاں نہیں پہنچی ہے 22 اکٹوبر سے مہاراشٹو میں سینیما گھر کھولنے کے انمتی ملنے کے بات کئی بڑی ہندی فلموں کی ریلیز ڈیٹس کا بیعلان ہو گیا تھا ان میں سے ایک سلمان خان اور آئیش شرما کے فلم انتیم دا فائنل ٹرث بھی ہے اس طرف جہاں فلم کو لے کر سلمان کے فینس کے بیچ کریز بنا ہوا ہے آج فلم کا پہلا ٹریلر ریلیز کر ان کی اتصاہ اور بڑھا دیا گیا سنیل شیٹی کی بیٹی اتیا شیٹی تو فلموں میں قدم رکھ چکے لیکن اب باری ہے ان کے بیٹے آہان شیٹی کی آہان شیٹی فلم طرف سے بولی ووڈ میں ڈیویو کر رہے ہیں نیوی کے کلو کلاس پنڈوبی کے اپگریڈیشن کی گوپنی یا جانکاری لیگ کرنے کے ماملے میں سیویا انہیں نیوی کے دو ڈیٹائرڈ افسر سمیت فلحال سیوہ میں شامل افسر کو عرشت کیا ہے بات شیر بازار کی تو منگلوار کو شیر بازار بڑھت کے ساتھ ہرے نشان پر بند ہوا سنسیکس میں 383.2 ایک انکوں کی تیزی دیکھی گئی اور یہ 61350.26 پر بند ہوا وہ انیفٹی میں 143 انکوں کو اچھال آیا اور یہ 18268 پر بند ہوا اسی کے ساتھ اس بولٹے میں فلا لیتا ہے ہنسکار